کہتے ہیں کہ بولیوڈ انڈسٹری میں جو بڑی فیملی ہے یا جنہیں فلم فیملیز کہا جاتا ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور ان کی آنے والی پیڈی کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ان کے فور فادرز چھوڑ کر گئے ہیں اور ایسے میں اگر بات کریں کپور خاندان کی تو کپور خاندان کے پاس کتنی شہرت ہے کتنی دولت ہے اس کا سب کو اندازہ ہے لیکن آج ہم بات کریں گے کپور خاندان کے اس بیٹے کی جو ایک ٹائم پر بینکرپٹ ہو گیا تھا اپنے گھر کے سامان بیشنے کی نوبت آ گئی تھی کب کیوں اور کیسے میں بات کرتے ہیں اسی کپور سن کی شہشی کپور صاحب جو کی کپور فیملی میں بلکل الگ طرح کے آکٹر تھے وہ ایک بہت اچھے ابھی نیتہ تو تھے ہی ساتھی میں بہت اچھے انسان بھی تھے شہشی کپور صاحب کی شادی تب ہی ہو گئی تھی جب وہ تھییٹر میں کام کیا کرتے تھے فلموں میں قدم نہیں رکھا تھا شہشی کپور نے جینیفر سے شادی کی تھی جینیفر شہشی کپور صاحب سے پانچ سال بڑی تھی اور شادی کے بعد ہی شہشی کپور صاحب نے فلموں میں قدم رکھا فلموں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ شہشی کپور صاحب اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے طور پر بھی کام کرتے تھے فلمیں بھی پروڈیوز کیا کرتے تھے اور ڈیریکشن میں بھی جانا چاہتے تھے شاشی کپور کے بیٹے کنال نے ایک انٹیویو کے دوران بتایا کہ لیٹ سکسٹیز میں ان کی فیملی کی حالت کافی خراب ہو گئی کنال کپور نے اپنے اس انٹیویو میں بتایا کہ شاشی کپور صاحب ایک بزنس مین بننا چاہتے تھے ایکٹر کے ساتھ ساتھ اسی دوران جو فلمیں انہوں نے بنائی اس میں وہ اپنے ساتھ والوں کو یا جو بھی کاسٹن کرو کے لوگ تھے انہیں مو مانگا پیسہ اور جو کچھ ضرورت ہوتی تھی وہ دیا کرتے تھے شاشی کپور صاحب کا وہ ٹائم ٹف آ گیا جب ان کے پاس بلکل بھی کام نہیں تھا اور یہ وہ ٹائم تھا جب کچھ سمیہ کے لیے شاشی کپور صاحب اپنی وائف جینیفر اور تینوں بچوں کے ساتھ میں گوہ چلے گئے ایک ٹائم پر کنال نے بتایا کہ ان کے پتا کو اپنی سپورٹس کار بیشنی بھی پڑی تھی اور دھیرے دھیرے پتا دوسرا سامان بھی بیچنے لگے تھے اسی دوران جینیفر نے بھی اپنی کچھ جولری اور قیمتی سامان بیچنا شروع کر دیا تھا حالانکہ 1971 میں ان کی پرستیتی تب ٹریک پر آئی جب شاشی کپور صاحب کی فلم آئی شرمی لی یہ فلم سوپر ہٹ رہی اور اس فلم نے ان کی جو فنانشل استیتی تھی یا فنانشل پرابلمز تھی اس کو پوری طریقے سے سالو کر دیا تھا شاشی کپور صاحب کے تین بیٹے ہیں خود کنال کپور جو کی ایک ایڈ فلم میکر ہے انہوں نے کئی سارے ایڈز بنائے ہیں اس کے علاوہ سنجنہ کپور جو پہلے پرتفی تھیٹر کا دھیان رکھا کرتی تھی لیکن اب ڈلی میں شفٹ ہو گئی ہے اور کرن کپور ان کے چھوٹے بیٹے ہیں جو کی ایک فوٹوگرافر ہے تو یہ تھی کہانی کپور خاندان کے اس بیٹے کی جس نے لائف میں ایک ٹائم پر فنانشل کرائیسیس فیس کیا تھا اور تب انہیں اپنے سامان بیچنے کی نوعبت آ گئی تھی کب کی اور کیسے میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے بولیوڈ کے ایک اور سٹوری کے ساتھ لائف کریں ہمارا فیس بک پیج بولیوڈ ٹھکانا فالو کریں ہمیں انسٹا پہ اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بولیوڈ ٹھکانا ٹھکانا